پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا قائد نمبر 7 جو ہے دو پیش کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قائد نمبر 8 جو ہے کھڑا زبر کے بارے میں کھڑا زبر یہ ایک نیا سبق ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جس حرف پر بھی کھڑا زبر لگ جاتا ہے اس کو تھوڑا کھیش کر پڑا جاتا ہے کھڑا زبر علف کے معنید ہوتا ہے جیسے کسی حرف کے ساتھ جب علف لگ جاتا ہے تو اس کو کھیش کر پڑا جاتا ہے سیم اسی طرح جب کسی حرف پر کھڑا زبر لگ جاتا ہے تو اس کو کھیش کر پڑا جاتا ہے جسی یہاں پر یہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے تو ہم اس کو اس طرح پڑیں گے حمزہ کھڑا زبر آ با کھڑا زبر با تا کھڑا زبر تا تا کھڑا زبر تا جیم کھڑا زبر جا حا کھڑا زبر حا خا کھڑا زبر خا دل کھڑا زبر دا ذل کھڑا زبر ذا را کھڑا زبر را زا کھڑا زبر زا سین کھڑا زبر سا شین کھڑا زبر شا سقاد کلا زبر سقا ضاد کلا زبر ضا طا کلا زبر طا ضا کلا زبر ضا عین کلا زبر عا غین کلا زبر غا فا کلا زبر فا قاف کلا زبر قا کاف کلا زبر کا لام کلا زبر لا میم کلا زبر ما نون کھڑا زبر نا واو کھڑا زبر وا ہا کھڑا زبر ہا یا کھڑا زبر یا اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ چاہیں آپ کسی حرف پر کھڑا زبر لگا کر کے پڑھیں یا پھر کسی حرف کو علف کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں دونوں ہی صورتوں میں آواز سیم نکلے گی جسے با کھڑا زبر با با علف زبر با تا کھڑا زبر تا تا علف زبر تا جیم کھڑا زبر جا دال کھڑا زبر دا سین کھڑا زبر سا عین کھڑا زبر آ کاف کھڑا زبر ک لام کھڑا زبر لا اب یہاں پر بھی آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب کسی حرف پر کھڑا زبر آتا ہے تو اس کو کھیس کر پڑا جاتا ہے اور جب کسی حرف کے ساتھ الف ملا ہوا ہوتا ہے تب بھی اس کو کھیس کر پڑا جاتا ہے جیسے کہ قاف علف زبر قا لام زبر لا قال قاف علف زبر قا لام زبر لا قال قاف کھڑا زبر قا لام زبر لا قال میم علف زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی ما لی کی میم علف زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی ما لی کی مین کھڑا زبر ما لام جیر لی کاف جیر کی ما لی کی حمزہ کھڑا زبر آ دا زبر دا مین جبر ما آ دا ما حمزہ کھڑا زبر آ مین جبر ما نون جبرنا آمنا کاف جیر کی تا علف جبر تا با پیش بو کتابو کاف جیر کی تا کھڑا زبر تا با پیش بو کتابو سین با پیش سب حا کھڑا زبر حا نون جبرنا کاف جبر کا سبحان کا سین جبر سا مین کھڑا زبر ما واؤ کھڑا زبر وا تا دو جیر تن سما واتن کاف جبر کا لام جیر لی مین کھڑا زبر ما تا دو جیر تن کلی ما تن حمزہ کھڑا زبر آ دا لالف جبر دا نون جیر نی حا مین جیر ہم آ دانی ہم مین زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ را زیری با پیش بو مآری بو را زبر را زا قاف زبر زق رزق نون کھڑا زبرنا ہا مین پیش ہم رزقنا ہم لام لام زیر لی مین زبر ما لام مت کھڑا زبر لا حمزہ زیری کاف زبر کا تا دو جیر تی للملائکتی خوا زبر خوا تا کھڑا زبر تا یا کھڑا زبر یا کاف مین پیش کم خطا یا کم ذال کھڑا زبر دا لام زیر لی کاف زبر کا ذا لی کا جیم حمزہ زیر جی نون کھڑا زبرنا ہا مین پیش ہم جینا ہم یا کھڑا زبر یا با زبر با نون یا زیر نی یا با نی یا حا زبر یح یا کھڑا زبر یا یح یا سواد زبر سوا لان کھڑا زبر لا تا دو پیشتن سوالاتن مین زبر ما تا کھڑا زبر تا متا با لام زیر بل ہا پیش ہو دال کھڑا زبر دا بل ہو دا اس قائدے میں آپ کو دو باتیں یاد رکھنی ہیں ایک تو یہ کہ جس حرف پر بھی کھڑا زبر ہوگا اس کو تھوڑا کھیز کر پڑنا ہے جس کے با کھڑا زبر با اور دوسری یہ کہ جس حرف کے ساتھ علف ملا ہوا ہوگا اس کو بھی تھوڑا کھیز کر پڑنا ہے جسے قاف علف زبر قا لام زبر لا قا لا تو اب آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کر لیجی ان کو اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیجی کہ کھڑا زبر جہاں پر بھی لگا ہوگا جس حرف پر بھی کھڑا زبر لگا ہوگا اس کو کھینج کر پڑنا ہے اور جس حرف کے ساتھ بھی علف ملا ہوا ہوگا اس کو بھی تھوڑا کھیز کر پڑنا ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑیں گے قائد نمبر نو جو ہے کھڑی زیر کے بارے میں